بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل ہو کفوان احد صدق اللہ العظیم پاکستان کی پالیسیز، پلانز، ویجن، آرگنائزیشن انیس سو سنتالیس سے دو ہزار اکیز امپورٹنٹ یہ ٹائم لائن ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انیس سو سنتالیس اور انیس سو کامن میں دو کانفرنس ہوئی ہیں پاکستان میں ایک چھے سالہ منصوبہ آیا ہے انیس سو اکاون سے انیس سو ستاون تک آٹھ جو ہے وہ پانچ سالہ منصوبے آئے ہیں انیس سو پچھپن سے آٹھ ساٹھ سے پینسٹھ پینسٹھ سے ستر 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 سپچھتر اٹھتر سے ترہاسی ترہاسی سے اٹھاسی اٹھاسی سے ترہانوے اور ترہانوے سے اٹھانوے اور اس کے بعد ایک جو ہے میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک دوزار پانچ سے دس جو آٹھ سالہ منصوبہ یہ چینج ہو گیا تھے ایک کمیشن آیا انیس سو سٹھ میں سات اب تک پالیسیز آ چکی ہیں ستر کی بہتر کی انیس سو اٹھانوے اٹھانوے دوزار نو اور دوزار سترہ کی اس کے علاوہ پانچار امپورٹنٹ مسلم کانفرنسز کو بھی ہم دیکھیں گے انیس سو ستتر اسی کاسی بیاسی میں ہوئی ہیں اس کے بعد ایک نیشنل ڈریسی پلان سنگل نیشنل کریکولم ایم دی جیز این پی ایس ٹیز ویژن پاکستان ویژن دوزار پچیس ڈی ایس ڈی نیاز ایچ ای سی پیک ای آئی ایو ویرچول یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دانش سکولز یہ ہم دسکس کریں گے اس ویڈیو میں وری بریفلی پہلا کمیشن پاکستان کا ستائیس نومبر سے یکم دسمبر انیس سو سنتالیس اس کو کراچی پاکستان میں منعقید ہوا یہ کانفرنس منعقید ہوئی جس کی صدارت یہ پریزائیڈ کیا فضل الرحمان میں قیدیعظم نے سوپروائز کیا اور ان کا میسیج بھی پڑھ کے سنایا گیا اسلامیک آئیڈیالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس انسٹرکشن اس میں شامل کرنے کی یہ ابجیکٹیو تھا دس سب کمیٹیز بنائیں گے جس میں پرائیمری ایڈوکیشن اور سیکنری ایڈوکیشن ایڈوکیشن وومن ایڈوکیشن یونیورسٹی ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ کلچرل کمیٹی کلچرل ریلیشنشپ کمیٹی دو جوائنٹ کمیٹیز اس میں بنائیں گے وومن ایڈوکیشن یونیورسٹی کی اور اسی ذرہ سیکنری ایڈوکیشن وومن ایڈوکیشن اور یونیورسٹی ایڈوکیشن کی ٹوٹل دس سب کمیٹیز اس میں بنائیں گے فضل الرحمان نے کہا کہ اس کمیٹی کے تین جو ہے وہ ڈائیمنشنل ہیں وکیشنل آہ سوشل اینڈ سپیرچول وکیشنل سوشل اینڈ سپیرچول اس وقت پاکستان کا جو ریڈریسی ریٹ ہے وہ پندرہ فیصد تھا اب جو ایمپورٹنٹ ریکومنڈیشنز ہیں اس کی چھ سالہ فری تعلیم جو ہے وہ دینے کی تجویز بیش کی گئی بعد میں اس کو آٹھ سال کر دیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو اس وقت پرائمری لیول پر ایجوکیشن تھی وہ چار سال تھی اس کو پانچ سال کیا جائے گا اور کو ایڈوکیشن ہوگی آج تک کو ایڈوکیشن چل رہی ہے نمبر تھری اس میں کمپلسری ملیٹری ٹریننگ رکھی گئی ہے رکھی گئی تھی ریکمینڈ کی گئی تھی کالج اور یونیورسٹی کے سنوڈنٹ کے لیے کالج اور یونیورسٹی کے سنوڈنٹ کے لیے کمپلسری ملیٹری ٹریننگ جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی تھی نمبر فور انٹر یونیورسٹی بورٹ جو ہے یہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی بنا یہ بنایا بھی گیا تھا نمبر 5 ٹیکنیکل وکیشنل کانسل کا قیام عمل میں لائیا گیا تھا نمبر 6 پرووینسز جو ہے وہ اپنی اس کو آپ بے شک چھوڑ دیں انگلیش اس کو بھی آپ چھوڑ دیں کامل لینگویج جو ہے وہ اردو ہوگی انسید آف انگلیش تو اس کے بعد 6 سالہ ایک منصوبہ بھی اسی بہت اس کمیشن جو کونفرنس ہے اس کے اندرپین کے تحت پیش کی گیا انیس سو جو ہے ایک آون سے ستاون تک دوسری دوسری کونفرنس جو ہے اس پلان کو ڈسکس کرنے کے لئے دوسری جو کونفرنس ہے وہ انیس سو اکاون میں منکل ہوئی تھی 6 سالہ ایک ہی منصوبہ اب تک پاکستان کیسری میں آیا ہے 6 year پلان یہ 6 year پلان انیس سو اکاون سے ستاون اس کا دیوریشن ہے اس کام اقصد جو ہے وہ ٹریسی کو بوسٹ اپ کرنا تھا village and agricultural village agricultural and industrial development v8 program جو ہے ایک introduce کروایا گیا ان تمام جگوں کو اوپر لانے کے لئے ان تمام سیکٹریز کو اوپر لانے کے لئے ریٹریسی کو بوسٹ اپ کرنے کے لئے لیکن انفرچونٹلی ایک پرسنٹ بھی ریٹریسی اوپر نہ ہوئی زیرو پرسنٹ اس کے ریزرٹ رہے administration اور organizational arrangement اس وقت سٹیبل نہیں تھی اس کے پلان کے فیلیر کے بعد پانچ سالہ منصوبے پر غور کیا گیا اور پہلا پانچ سالہ منصوبہ national planning board نے چھ سالہ منصوبے کو تبدیل کر کے پانچ سالہ منصوبہ رکھا یہ پانچ سالہ منصوبے جو ہے وہ آٹھ آ چکے ہیں پچپن سے ساٹھ ساٹھ سے پینسٹھ پینسٹھ سے ستر ستر سے پچھتر اٹھتر سے ترہاسی ترہاسی سے اٹھاسی سے اٹھاسی سے ترہانوے اور ترہانوے سے اٹھانوے اب اس میں non-plan period بھی ہے جیسے یہ آپ دیکھیں نا اٹھتر سے پچھتر سے اٹھتر یہ درمیان میں گیپ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں non-plan period اس کے بعد ہے five year plans کی explanation ایک ایک دو دو points میں بتاؤں گا پہلا جو پاکستان کا plan ہے 1955 سے 60 اس میں چوبیس سو جو ہے چار ہزار جو ہے وہ سکول بنانے کی تجویز پیش کی گئے جس کے نتیجے میں چوبیس سو سکول جو ہے وہ primary school established بھی ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں free اور compulsory primary education پہ بھی فوکس کیا گیا اب یہ دو باتیں آپ یاد رکھ لیں سیکنڈ جو educational plan ہے سیکنڈ educational plan میں ٹوٹل جو ہے وہ پندرہ ہزار دو سو target نئے سکول بنانے کے target جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا اور اس میں national جو ideals ہیں ان کو preserve کرنے کا theme بھی پیش کیا گیا تھا تیسرا plan جو ہے یہ plan جو ہے development of youth پہ اور science اور technology کو شامل کرنے میں جو ہے اس پہ فوکس کیا گیا تھا تاکہ جو national economy ہے اور growth ہے وہ اوپر جائے science اور technology کو اس کے اندر education sector میں لانے کا جو plan ہے وہ تیسرا plan ہے اس کے بعد fourth plan ہے اس میں free and compulsory education industry grade تک جو ہے وہ دینے کی تجویز پیش کی گئی تھی اور 61,000,000 class rooms بنانے کی تجویز بھی پیش کی گئی تھی چوتھے جو ہے وہ plan میں اس کے بعد ہے پانچ ماں plan یہ 1978 سے 83 اس میں drop out کو reduce کرنے اور schools کو renovate کرنے village اور mosque school بنانے اور double shift school بنانے پہ فوکس کیا گیا تھا یعنی drop out کو کم کرنے literacy کو اوپر لے جانے mosque school بنانے اس پہ فوکس کیا گیا تو 1983 سے 88 یہ totally فوکس کرتا ہے کہ جو mosque school ہیں اس میں کیسے جو ہے آپ نے provision کرنی ہے grade 1 سے لے کر 3 تک overcrowded school کو جو ہے قریبی جو ان کی enrollment جو ہے کچھ داخلہ قریبی سکولوں میں ان کے کچھ بچے بیٹھیں گے shelterless schoolوں کو building بھی دی جائیں گی 1988 سے 93 کا جو ہے اس میں important جو فیچر ہے uniform schoolوں میں introduce کرانے کی تجویز بیش کی گئی تھی یہ 1989 کی policy میں بھی uniform کی بات ہوئی تھی service جو ہے وہ ان کی teacher کی qualification کی recording ہو 1993 سے 98 اس میں پانچ سے نو سالہ age کے جو بچے ہیں اس کی UP پر فوکس کیا گیا تھا کیونکہ 1990 میں پاکستان میں ایفا conference attend کی تھی ای نائن conference یا ایسا پیفا conference جس میں universal primary education پانچ سے نو سال کے بچے کو ہر بچے کو اسکول میں لانے پر فوکس کیا گیا تھا تو اس لئے ایفا جو ہے وہ اس کا target تھا اور اس کے بعد 300 population ہر 300 population کے لئے primary school بنایا جائے گا medium term development framework دوزار دس پانچ سے دس تک یہ جو ہے اس نے ریپلیس کیا ان پانچ سالہ منصوبہ جاہت کو اس کے بعد آتا ہے نیشنل ایڈوکیشن کمیشن نائنٹین فیفٹی نائن نیشنل ایڈوکیشن کمیشن نائنٹین فیفٹی نائن جو ہے وہ پہلا پاکستان کا کمیشن ہے 1969 کا ایک ہی واحد کمیشن ہے یہ تیس دسمبر سے پانچ جنوری تک یہ رہا تھی دسمبر انیس سو ٹانوے سے پانچ جنوری انیس سو انسٹ تک جو ہے اس ایم شریف تھے اس ایم شریف جو ہے یہ منسٹر تھے فیڈرل سوری فیڈرل سیکٹری ایڈوکیشن تھے ویسٹ پاکستان کے یہ جنرل محمد عیوب خان صاحب کے دور میں یہ پالیسی جو ہے کمیشن جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا اس کے تین سو چونسٹھ پیجز تھے اور یہ جو ہے اگست میں انیس سو انسٹھ میں پریزیڈنٹ کو پیش کیا گیا تھا اب اس کے ایم پورٹنٹ فیچر اس کا پہلا فیچر ہے کہ جو انٹرمیڈیئٹ کی تعلیم ہے وہ کالج سے اٹھا کے سکولوں کو دی جائے گی اس کے لیے جو ہیں جو ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیئٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن وہ بھی بنایا جائیں گے اس سے پہلے پاکستان ویسٹ پاکستان میں صرف ایک ہی بورڈ موجود تھا انیس سو چوان میں اسٹیبلش ہوا تھا لاہور بورڈ اور اس کے لیے کوئی اور بورڈ نہیں تھا تو انٹرمیڈیئٹ کلاسز یہ جو ہے یونیورسٹیز کی جوریسڈکشن سے بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کی جوریسڈکشن میں دی جائیں گی اور جو ایکزیم ہیں وہ دسویں اور بارویں کے بعد کنڈکٹ ہوں گے یعنی دسویں پہ اور بارویں پہ کنڈکٹ ہوں گے نویں گیارویں پہ ایکزیم نہیں ہوں گے یہ پہلی ریککمینڈیشن تھی دوسری بیچلر ڈگری کا دوریشن تین سال ہوگا ماسٹر ڈگری کا دوریشن دو سال ہوگا کولیجز دو سال کی بیچلر ڈگری آفر کریں گے ایک پاس ڈگری اور ایک اونر ڈگری پاس ڈگری دو سال کی ہوگی اونر ڈگری تین سال پہ مشتمل ہوگی اور نیشنل انثم اور نیشنل فلیگ ریزنگ یہ سکولوں میں جو ہے یہ لازمی قرار دیکھ گئی تھی اور اس کے بعد اڈلٹ ایڈوکیشن پہ بھی فوکس کیا گیا ریکومنڈیشن اگلی ریکومنڈیشن اس کی ہے کریکولم کو ریوائز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ریکومنڈ کیا گیا تھا لیکن یہ بنا نہیں تھا اس کو میکنہ کاٹ آف ایکسان ایڈوکیشن بھی کہا جاتا ہے ایکزیم جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ ایکسٹرنل ہوگا اور ٹویٹی فائی پرسنٹ انٹرنل ہوگا پائلٹ سکول کمپریہنسیو سکول یہ انہوں نے انٹروڈیوز کروایا میڈل تک ریلیجیس ایڈوکیشن جو ہے وہ کمپلسری ہوگی اس سے اوپر آپشنل ہوگی اور آپشنل ایڈ سیکنڈری اور ریسرچ میں بھی یہ شامل ہوگی ریلیجیس ایڈوکیشن ٹیکس بک بورڈ جو ہے وہ بنانے کی سفارج دی گئی تھی چالیس ویگ پر مشتمل جو ہے وہ ہوگا دورانیاں تعلیمی سال کا سکول کا اور چھتیس ویگ پر یہ یونیورسٹی ایڈوکیشن کا ہوگا نیشنل کیڈٹ کور جو ہے وہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کو جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا گیا تھا اور انسٹیٹوٹ آف موڈرن لینگویج جو ہے یہ بنانے کی تجویز بھی پیش کی گئی تھی کومن ایڈوکیشن جو ہے وہ آٹھویں تب ہوگی اور اس کے بعد ایڈوکیشن جو ہے وہ آپشنل ہوگی انسٹیٹوٹ آف ایڈوکیشنل ریسرچ انیس سو ساٹھ میں ایڈیانا یونیورسٹی کی اس خورٹ سے پنجاب یونیورسٹی میں اسٹیبلش ہوا تھا پروبنشنل انسٹیٹوٹ فار ٹیچر ایڈوکیشن پی آئی ٹی یہ دوہزار میں اسٹیبلش ہوا تھا پنجاب میں اور یہ اس کو مرچ کیا گیا تھا دوہزار نو میں ڈی ایس ڈی یعنی موجودہ قائد پنجاب کے ساتھ اگلی پالیسی ہے انیس سو ستر کی پالیسی چھبیس مارچ انیس سو ستر وہ ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں یہ جو ہے وہ پالیسی پیش ہوئی اور جنرل یا یا خان اس وقت جو ہے وہ ہمارے اس کی گورمنٹ تھی جنرل یا یا خان کی نیشنل ایڈوکیشن یونٹس ایڈوکیشن ایک سیپرٹ سبجیکٹ کے طور پر شامل کیا جانب اور ایڈوکیشنل ایڈمیسٹریشن کی ڈی سنٹرلائزیشن اس کے علاوہ ساتھویں آٹھویں اور ساتھویں دسویں اور گیارویں جماعت کے لیول پر فائنل ایگزیم نئے کالیج یونیورسٹیز نہیں بنایا جائیں گے بائیس کی کوئی فیس نہیں ہوگی پرائیمری لیول پر اور گلز کی کوئی فیس نہیں ہوگی ایڈوکیشن جو ہے وہ پانچویں تک انیس سو پانچویں تک انیس سو اسی میں جو ہے یونیورسل ہو جائے گی بکس جو ہے وہ اردو میں پبلش ہوگی اور یو جیسی اگین ریکمینڈ ہوا تھا ایمپورٹنٹ اس کے پوائنٹس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نیشنل ایڈوکیشن یونیٹ بنایا گیا پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ایڈوکیشن کو سبجیکٹ کے طور پر شامل کیا گیا دیسنٹرلائز کیا گیا ساتھویں جسویں اور گیارویں لیول پہ ایکزیم ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بکس پبلش ہوگی اور پرائیمری لیول پہ بچوں کی فیس نہیں ہوگی اور ایلیمنٹری لیول پہ گلز کی کوئی جو ہے وہ فیس نہیں ہوگی ایڈوکیشنل کور جو ہے وہ ایڈوکیشن کے لیے نیشنل ایڈوکیشن کور فار ایڈوکیشن یہ بھی بنایا گی یہ انیس سو ستر کی پولیسی تھی نیکس جو ہے ایڈوکیشنل پولیسی نائنٹین سیونٹی ٹو وہ چھبیس مارچ میں تھی جو انتیس مارچ کو عبدالحفیظ پیرزادہ نے دی یہ جو ہے ظلفکار علی بھٹو کی حکومت میں یہ پیش کی گئی اس کے فورٹی سکس پیجز تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کمیشن میں بات کی ہے اس کے تھری سکسٹی فور پیجز تھے اور یہ جو پولیسی ہے اس کے کتنے پیجز ہے ٹوٹل فورٹی سکس پیجز انیس سو بہتر کی پولیسی کے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں بہت زیادہ کام وہا ہے اس پولیسی میں بھی سب سے پہلے ٹیکنیکل اور جو سائنس ایڈکیشن ہے ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرنے پہ فوکس کیا گیا پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ پرائیوٹ سکول کو نیشنلائز کیا گیا اور تیسرے نمبر پہ میلٹری ٹریننگ بوائیز گرلز کے لیے کمپلسری قرار دی گئے انٹر یونیورسٹی بورڈ یو جی سی وہ بنانے کی تجویز پیش کی گئے انٹر یونیورسٹی بورڈ کو مرچ کیا جانا اس کے ساتھ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے ساتھ یو جی سی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یعنی اچھی سی 1974 میں نیشنل سروس سکور نیشنل بک فانڈیشن اے بک بینک یہ ایپورٹن چیزیں ہیں تینوں نیشنل سروس سکور نیشنل بک فانڈیشن اور جو ہے بک بینک یہ چیزیں بھی ریکمینڈ پی گئی بنایا ان کی بنانے کی تجویز پیش کی گئی اس کے بعد ہے نیشنل کریکولم بیورو نیشنل ریسرچ اینڈ فیلوشپ نیشنل پروفیسرشپ اور نیشنل سپورٹ سٹرس ایک سینٹر آف ایکسیلنٹس یہ یونیورسٹی لیول پر بنانے کی تجویز پیش کی گئی کمپلسری پرائمری ایڈوکیشن قرار دی گئی اکتوبر دو ہزار اکتوبر انیس سو چوہتر تک جو ہے آٹھویں کی تعلیم فری کر دی جائے گی اور اکتوبر انیس سو چوہتر تک سیکنٹری ایڈوکیشن فری کر دی جائے گی جی ٹی پی یوٹیلائزیجن اس وقت دو پیسی فیصد تھی اس کو چار فیصد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے کی گئی تھی ساتھ یونیورسٹیز موجود تھیں چھ مزید یونیورسٹی بنانے کی تجویز پیش کی گئی اسلامیات اس سے پہلے جو ہے آٹھویں گریٹ تک کمپلسری تھا اس پلیسی نے اس کو دسویں تک کمپلسری قرار دے دیا اور انٹی اسلامی کونٹنٹ اس میں شامل نہیں ہوں گے ہماری کریپلم میں یہ بھی تجویز دی گئی تھی اس کے بعد لٹریسی سینٹر ایڈلٹ کے لیے بنایا گیا سمیسٹر سیسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سکولرشپ بھی پہلی مرتبہ 20 ملین روپیز کے یہ مختص کیا گیا بچوں کے سکولرشپ کے لیے پروفیسر کے کورسز اور ابراڈ ٹریننگ کورسز بھی جو ہے وہ ارینج کر آیا گیا یہ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ فیچر تھے انیس سو بہتر کی پولیسی کے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں انٹیگریشن آف ٹیکنیکل اینڈ سائنس ایڈکیشن سائنس او ٹیکنیکل ایڈکیشن کی انٹیگریشن ہے سکولز کو نیشنلائز کیا گیا سکول اور کالیجز کو سکولز کو جو ہے انیس سو بہتر میں اور کالیجز کو انیس سو چوہتر میں جو ہے وہ پرائیوٹ سکولز کو انیس سو بہتر میں اور کالیجز کو انیس سو چوہتر میں جو ہے وہ نیشنلائز کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی ملیٹری ٹریننگ کمپلسری تھی ایڈوکیشن دسویں تک فری کی گئی اکتوبر بہتر تک جو پرائیمری تھی وہ فوری طور پر الیمنٹری اکتوبر بہتر تک اور جو سیکنڈری تھی اکتوبر چھوٹر تک لازمی قرار دی گئی تھی کمپلسری جی ڈی پی ایڈی پی ایٹیلیزیشن چار پرسنٹ کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی نیشنل کریکلوم بیورو نیشنل بک فانڈیشن نیشنل سرویس کور یہ یاد رکھے گا یہاں پہ جو ہم نے بات کیا نا تو یہ جو انیس سو ستر میں کی ہے یہ نیشنل ایڈوکیشن کور تھا ایڈلٹ ایڈوکیشن کے لیے نیشنل ایڈوکیشن کور یہ ہے نیشنل سرویس کور اس کا کیا مقصد تھا اس کا سرویس کور کا مقصد تھا کہ سترہ سے تیئیسی ایر ایج کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سالہ یہ جو ہے وہ ٹریننگ اٹینڈ کریں گے سمر ویکیشن میں کمپلسلی ملٹی ٹریننگ کے طور پر نیشنل سرویس کور اس میں جو ایڈلٹ کور بنایا گیا تھا یہ ایڈلٹ ایڈوکیشن کے لیے تھا انیس سو ستر میں ایڈلٹ ایڈوکیشن کے لیے نیشنل جو ہے ایڈوکیشن کور نیشنل ایڈوکیشن کور اور یہ نیشنل سرویس کور جو ہے وہ ایک سالہ کمپلسری ملٹیو ٹریننگ کے لیے انہی سو بہتر میں بنایا گیا تھا جی اس کے بعد جو ہے اس کی امپورٹنٹ رکومنڈیشن ڈبل شیفٹ سکیم پہلی مرتبہ انٹروڈیوز کروائے گی چھے یونیورسٹیز ٹوینٹی میلین سکولرشیپ نیشنل سرویس سکور ہو گیا اور سمیسٹر سسٹم اس میں انٹروڈیوز کروائے گیا تو اور ایڈکیشن کو بھی میٹریک اور انٹر لیول پہ جو ہے ڈگری لیول پہ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ شامل کیا گیا کریکلم میں ورلڈ کانفرنس اور مسلم ایڈکیشن چار ہو چکی ہیں پہلی کانفرنس انیس سو ستتر میں مائی انیس سو ستتر میں جو ہے وہ مکہ میں ہوئی اس کا فوکس جو ہے ایڈکیشنل پلیننگ پہ تھا دوسری ایڈکیشنل کانفرنس اسلام آباد میں پندرہ مارچ انیس سو اسیک ہوئی جس کا جو فوکس ہے وہ کریکلم ڈیویلپمنٹ تھا ڈیفرنٹ لیڈرز کے لیے تیسری کانفرنس جو ہے وہ گیارہ سے پندرہ مارچ انیس سو اکاسی یہ ڈھاکہ میں ہوئی اس کا بوک ڈیویلپمنٹ ٹیکس بوک ڈیویلپمنٹ کے اوپر تھا چوتھی کانفرنس انیس سو باسی میں جگہتا ہے انڈونیشیا میں ہوئی جس کا میتھڈ آف ٹیچنگ ہے فوکس تھا دین ہے نائنٹین سیونٹی نائن کی پولیسی ہوئی پولیسی اس لیے اس کو انیس سو اٹھتر اور انیس سی کی پولیسی کہا جاتے کچھ بوکس میں آپ کو سیونٹی ایٹ ملے گا کچھ میں سیونٹی نائن محمد خان ہوتی یہ ایڈوکیشن منسٹر تھے انہوں نے یہ پیش کی زیاؤلوک صاحب کی حکومت تھی ریکمینڈیشن اسلام اور پاکستان کے ساتھ وفاداری لائیلٹی اس کے لیے کیا کیا گیا مسلم امہ کریٹ کرنا اور اسلام اور پاکستان کے ساتھ لائیلٹی اس کے لیے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اسلامیت جو ہے وہ کمپلسری تھی گریڈ ٹین تک 1969 کے کمیشن میں آٹھویں تک 1972 کے کمیشن میں اس میں پولیسی میں دسویں تک تھی اور یہ اب 1989 کی پولیسی میں دسویں تک تو کمپلسری پہلے سے تھی تو اس نے نیکسٹ جو ہے انٹر اور گریجویٹ لیول پہ بھی اسلامیات کو کمپلسری قرار دیا اور میٹرک لیول پر پاک سٹڈی کا جو سبجیکٹ ہے اس کو کمپلسری قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ریبیک کو میڈل لیول پر جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا گیا یہ جو ہے ریکمینڈیشن تھی اس کی یہ ٹوٹلی اسلامی فیلوسفی آپ سمجھ لیں اس میں کریکلم کو ریوائز کر کے اردو کو میڈیم آف انسٹرکشن رکھا گیا میٹھ جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر رکھا گیا اور جو ایڈوکیشن کا سبجیکٹ ہے جو انٹرمیڈیئٹ لیول پر اس پر بھی فوکس کیا گیا شریعہ فکلٹی اسلامی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں جو آئی تنک باولپور میں ہے شاید بک بینک سکیم بک بینک جو ہے وہ انیس سو بہتر کی پولیسی میں بک بینک سکیم جو ہے وہ انیس سو اناسی کی پولیسی میں ہے مدارس کو مرچ کیا گیا پانچ ہزار مسجد مکتب سکول وہ لیول کون سے تھے پرائیمری سکینڈری کالج اور یونیورسٹی ایڈوکیشن اور اس نے جو ہے ان کو بیسک سکینڈری اور یونیورسٹی ایڈوکیشن تین لیول میں کنورٹ کیا سکول یونیفارم آپ کو یاد ہو انیس سو اٹھتر سے جو جو پلان تھا ہمارا یہ انیس سو جو ہے کون سا تھا ہاں جی اٹھتر سے کہ سکول میں یونیفارم کی بات ہوئی تھی یہاں پہ فری ان کنپلسری ایڈوکیشن نائنٹین سیونٹی کسی میں ہم نے پڑا تو تھا ابھی میڈیزین سے نکل گیا ہے چلیں بیرل چاہید میرے مائنڈ سے سکیپ ہوگی بات میں کیا کرنا چاہنا تھا بیرل سکول یونیفارم کی بات ہوئی کہ سکول کا جو یونیفارم ہے وہ سکائی بلو کلر کی جو ہے وہ شرڈ اور وائٹ روزر یہ ہوگی بچوں کا سکول یونیفارم پہ فوکس کیا گیا اور اس کے بعد ایمپورٹنٹ جو ہے لون سکیم دی گئی بچوں کو تمام آؤٹ آف سکول بچوں کو انیس سو باسی تراسی میں ایڈمٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد دس ہزار لٹریسی سینٹر تیرہ ہزار پرائیمری سکول سانٹیفک اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو اگین لینک کرنے کے لیے اور میل اور فیمیل کے سیپریٹ جو ہے وہ ایڈوکیشن پہ فوکس کیا گیا تھا نیشنل سوڈنٹ سینٹر نیشنل سینٹر فور سائنس اکیڈمی فارمیسی ایڈوکیشن یہ بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے فارمیسی ایڈوکیشن کو شامل کیا گیا اور کانسل آف ایڈوکیشن پلاننگ ایڈوکیشن مینجمنٹ ای پی ایم جو ہے یہ سٹارٹ کی گئی نیشنل ایڈوکیشن کانسل بھی عمل ملایا گا جس کے نو ممبر تھے اور ہینڈی کیپ اور سپیشل ایڈوکیشن پہ بھی سپیشل فوکس کیا گیا اس پالیسی میں انیس او کناسی کی پالیسی میں ہینڈی کیپ اور سپیشل چلڈرن کے اوپر یہ سپیشل فوکس کیا گیا تھا جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں انیس او اٹھر میں پریزنٹ ہوئی پانچ جنوی انیس او اناسی کو یہ پالیسی جو ہے وہ برو ہوئی میر ہزار محمد خان ہوتی محمد میر ہزار جو ہے دوزار نو کی پالیسی دیتی محمد خان ہوتی نے یہ پالیسی پریزنٹ کی اور زیاالحق صاحب کی حکومت تھی اسلامیات جو ہے وہ آٹھویں تک اس سے پہلے جو ہے وہ کمپلسری تھا اس نے جو ہے سوری دسویں تک تھا تو اس نے اگلے گریڈز کے لیے کمپلسری قرار دیا پارچ سٹڈی کو دسویں تک کمپلسری قرار دیا عربی کو آٹھویں تک کمپلسری قرار دیا ایک پوائنٹ ہو گیا کریکلم ان کو ریوائز کر کے اردو کو میڈیا پر انسٹرکشن رکھا گیا شریعہ فکلٹی قائم کی گئی پانچ ہزار محلہ سکول پانچ ہزار مدرسہ سکول تیرہ ہزار پرائیمری سکول اور دس ایک ہزار جو ہے رورل ورکشاپ سکول جو ہے وہ قائم کیے گئے ایڈوکیشن کے لیول اس سے پہلے چار تھے اس نے تین تجویز کیے بیسک ایڈوکیشن سکنڈری ایڈوکیشن ان یونیورسٹی ایڈوکیشن سکول یونی فارم پہ اس نے فوکس کیا اور اس کے ساتھ سکولرشپ آوار کرنے مدرس کی بچوں کو تیرہ ہزار پرائیمری سکول بنانے سائنٹیفیک اور تیکنیکل ایڈوکیشن کو آپس میں لنک کرنے نیشنل سٹوڈنٹ سینٹر اور نیشنل سینٹر فارتھائنس ایڈوکیشن بنانے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فارمیسی ایڈوکیشن اور نیشنل کانسل کانسل اور ایڈوکیشن یہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی نیشنل ایڈوکیشن جو کانسل ہے یہ جب اسٹیبلش کی گئی تو اس کے نو ممبر تھے یہ اس نے انہوں نے ہینڈی کیپ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہینڈی کیپ اور سپیشل بچوں کے لیے بھی پلاننگ کی اس پالیسی نے ہائر ایڈوکیشن سسٹم انیس سو ایڈوکیشن اسٹاسی میں لائے گیا اللہمک لیٹریسی اور میس ایڈوکیشن کمیشن یہ کمیشن جو انیس سو اکاسی میں بنا اوورال میس لیٹریسی اس کا فوکس تھا انیس سو ایڈوکیشن میں تین کام ہوئے لیسنس دیئے گئے پڑھے لکھے لوگوں کو اور میڈیا سرویسز یوز کی گئی اور بیسے قرآنی قاعدہ کمپلسری قرار دے گا ڈگری لیول پہ نیشنل لیٹریسی پلان انیس سو چوراسی چھ آسی انیس سو چوراسی سے چھ آسی میں ایک پلان لائے گا جس کا نام نیشنل لیٹریسی پلان تھا اس پلان کے تحت دو اشاریہ دو ملین لوگوں کو ایڈوکیشن کرنا تھا اور اس کے لیے تین سو سترہ ملین جو ہے وہ بجٹ یوز ہونا تھا لیٹریسی ریٹ جو ہے تین تیس ویسد اچیو کرنا تھا پاکستان کا اس وقت جو لیٹریسی ریٹ ہے نائنٹین ایٹی ون کا جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ ٹوینٹی سکس پرسنٹ تھا انیس سو اکاسی کے سنسس کے مطابق اس نے جو ہے وہ لہمے کے ساتھ قائم کیا موسک سکول اکرا سنٹر لیٹریسی سنٹر بنانے کی بھی اس پلان میں تجویز پیش کی گئی تھی اکرا سنٹر کا ٹارگٹ جو ہے وہ کچھی آبادی جیل خانہ جات یہ سوال آس سکتا ہے کہ اکرا سنٹر کس پلان یا پالیسی کے تحت تھا تو نیشنل لیٹریسی پلان کے تحت تھا کچھی آبادی جیل خانہ جات انڈریسٹریل جونٹس اس کا ٹارگٹ تھے اس کے بعد ہے کچھ ایمپورٹنٹ پلان جو ہے وہ انیس سو چوراسی کے انیس سو چوراسی کے تین اور ایمپورٹنٹ پلان ہیں یہ ہم نے جو پڑھایا نا یہ لیٹریسی نیشنل لیٹریسی پلان یہ بھی انیٹی فور کا ہے ایچ ون ٹیچ ون یہ بھی ایٹی فور کا ہے نینٹین ایٹی فور کا اس میں ہر پڑھا لکھا چھ مار کے لیے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد انپرد بچے کو بندے کو پڑھائے گا لیمک اس کے لیے سپورٹ دے گا اضافی سکول جو ہے ایک ازار اضافی سکول بنائے گئے جس کے لیے دو مولم ہر سکول میں موجود ہوں گے یہ بھی لیمک جو اس کو سپورٹ کرے گا آفٹرنون سکول بنائے گئے دو سے چار پی ایم تک مارننگ جو سکول کے ٹیچر ہیں وہ سروسز دیں گے یہ بھی انیس سو چوراسے چھیاسی میں تھا اس کے بعد پریزیڈنٹ کے ٹین پوائنٹ پرائم منیسٹر کے فائی پوائنٹ یہ بھی جو ہے یہ دونوں انیس سو پچاسی میں آئے اور اس کے بعد ڈراؤپ ان سکول یہ انیس سو چھیاسی سے انانوے تین سالہ منصوبہ کے تحت یہ لانچ کیا گیا تھا کہ سارے آؤٹ آف سکول بچوں کو واپس لائے جائے تو اس کے بعد نیشنل ریٹریسی پلان انیس سو چھیاسی سے نوے یہ اس کا ٹارگٹ تھا ترپن شہر یا ترپن پرسنٹ جو ہے ریٹریسی ٹارگٹ کو چیف کرنا یہ تمام صوبہ میں تھا پاکستان کا جو ریٹریسی ریٹ ہے وہ انیس سو اکامن میں سولہ شہر یا چار فیصد تھا انیس سو سنتالیس میں پندرہ تھا پہلے سینسز میں سولہ شہر یا چار تھا انیس سو اکامن میں دوسرے سینسز جو انیس سو اکامن میں ہوا اس میں سولہ شہر یا تین فیصد تھا تیسرا جو سینسز ہے وہ انیس سو بہتر میں ہوا تھا پارٹیشن کی وجہ سے انیس سو اکامن والا نہیں ہو سکا تھا تو اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ سولہ شہر یا تین سے اکیس فیصد پر چلا گیا انیس سو اکاسی کے جو سینسز ہے اس میں جو ہے وہ اکیس سے چھبیس فیصد پر چلا گیا انیس سو اٹھانوے کا اگلا جو ہمارا سینسز تھا پانچوہ سینسز جو ہے اس میں یہ فورٹی تری پرسنٹ تھا ساتوہ جو ہمارا جو چھٹا جو ہماری مردم شماری دوہزار سترہ میں وہ اس میں ففٹی ایٹ پرسنٹ تھا کرنٹ جو ہے یہ سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے آج کی جیٹ میں آج جو ہے یہ نیشنل ایکانومک سروی ریپورٹ کے دوہزار بیسی کیس کے مطابق آج اس وقت جو دیٹ ہے وہ ہے پندرہ جون دوہزار اکیس آٹھ ستمبر پانچ جو اکٹوبر ہے یہ teacher day کے طور پر celebrate کیا جاتا ہے چوبیس جنوری جو ہے وہ international education day کے طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ آج سپتمبر جو ہے international literacy day کے طور پر celebrate کیا جاتا ہے جی international standard classification of education ISCED International Standard Classification of Education said Basic Education comprises of Primary and Lower Secondary Education ان کے یعنی ISC International Standard Classification of Education ISCED کے مطابق Basic Education وہ Primary اور Lower Secondary Education پہ مشتمل ہوتی ہے 1992 کی policy 1992 کی policy جو ہے یہ 6 December 1992 کو present کی گئی سید فخر امام جو ہے انہوں نے اس policy کو پیش کیا اور نواز شریف کی نون لیگ کی گورمنٹ تھی Education for all ان کا objective تھا ایفا گولز objective تھا 100% enrollment rate یہ 10 سالہ policy تھی اگلے 10 سال میں 100% enrollment rate اور literacy rate جو ہے پاکستان کا 1998 کے مطابق کتنا تھا یہ 43% تھا اس کو کتنا کرنے کی کوشش کی گئی recommendation دی گئی 2002 میں اس کو 70% پر لے جانے کی کوشش کی گئی recommendation دی گئی اس policy کے ٹوٹل 26 چپٹر تھے اور دو اس کے بار تھے پہلے پارٹ میں 24 unit اور چپٹر اور دوسرے میں دو چپٹر شامل تھے recommendation free اور compulsory primary education اس کی پہلی recommendation تھی جیسے ایفا کی بات ہو گئی اوپر اور primary education اور middle education کو basic education میں convert کر دیا جائے گا یعنی اس کا نام basic education رکھا جائے گا ہر primary school میں دو teacher اور پانچ classroom ہوں گے ہر primary school میں اور 100% enrollment ہوگی province اپنی جو provincial language ہے وہ use کر سکیں گے اور ناظرہ قرآن جو ہے وہ grade 1 سے لے کر 8 تک یہ ناظرہ جو تعلیم ہے یہ start ہوگی free and compulsory education free and compulsory primary education ہر primary school کے لئے دو teacher اور پانچ classroom provinces اپنی provincial language ناظرہ قرآن یہ یاد رکھے گا ناظرہ قرآن کی پہلی مرتبہ 1992 کی policy میں ہو رہی ہے اس کے بعد secondary education secondary education دو طرح کے ہوگی general and vocational education math جو ہے وہ compulsory subject کے طور پر شامل ہوگا اس سے پہلے گیارمی بارمی میں اس سے پہلے ہم پڑ چکے ہیں کہ جو mathematics کا subject ہے یہ compulsory subject کے طور پر وہ شامل کیا گیا تھا کس جو ہے وہ commission میں جی mathematics کو جو ہے وہ compulsory subject کے طور پر اس سے پہلے میرے mind سے نکل گیا ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا چلے یہ یاد آ جائے گا تو میں بتا دوں گا mathematics کو گیارمی اور بارمی جماعت تک جو ہے وہ compulsory subject کے طور پر اس میں شامل کیا گیا تھا education جو ہے وہ بارمی جماعت تک یہ schools کی responsibility ہوگی colleges کی نہیں ہوگی 20 نئی universities بنائی جائیں گی national council of academic award and accreditation یہ establish کی جائے گی اور computer education یہ اس میں شامل کی جائے گی education foundation بنائی جائے گی اور school management committee establish کی جائیں گی national testing service establish کی جائے گی اور school education یہ بھی شامل کی جائے گی curriculum mobile teacher training institute یہ بھی establish کیے جائیں گے میں repeat کر دیتا ہوں چھے دسمبر 1992 کو یہ policy present کی یہ publish ہوئی 1993 کو خیر آپ نے چھے دسمبر 92 یاد رکھنا ہے سید فخر امام نے پیش کی نونلی کی گورنمنٹ تھی ایفا گول 100% جو ہے enrollment اور 70% جو literacy target ہے یہ تھا 26 chapter دو اس کے parts تھے part 1 چوبیس part 2 دو چپٹر free and compulsory primary education اور اس کو basic education میں convert کیا جائے گا provinces اپنی language use کریں گے نازرا نازرا education grade 1 سے لے کر 8 تک لازمی ہوگی اور اس کے بعد ہر primary school میں جو ہے دو teacher پانچ classroom ہوں گے secondary education دو طرح کی ہوگی general and vocational اور بارویں تک جو education ہے یہ college کی responsibility ہوگی school کی sorry school کی responsibility ہوگی colleges کی نہیں ہوگی اور math جو ہے وہ compulsory ہوگا 11 بارویں جماعت اس سے پہلے math جو ہے وہ 10 ویں تک compulsory قرار دیا گیا تھا جی recommendation step 20 new universities national council of academic accreditation and award and accreditation یہ establish کیا جائے گا compulsory computer education شامل کی جائے گی computer school میں اور جو computer education school میں شامل کی جائے گی education foundation کا قیام smc school management committees کا nts اور sports education جی شامل کی جائیں گی اس کے بعد ہے national education policy 1998 1998 1998 کی policy 27 march کو جو انیس سو ستر کی تھی وہ 26 march کو تھی انیس سو جو بہتر کی تھی وہ 29 march کو تھی اب یہ 27 march کو ہے ٹھیک ہے پہلی جو conference تھی ہماری جو conference تھی وہ 27 november 27 november سے یکم دسمبر تھی کمیشن جو ہے ہمارا پانچ 31 دسمبر سے پانچ جنوری تھا انیس سو ستر کی جو policy تھی وہ 26 march انیس سو بہتر کی انیس سو مارچ انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو کی جو policy تھی یہ present ہوئی تھی پانچ جنوری کو اور جو انیس سو بانوے کی اچھت جسمبر کو انیس سو اٹھانوے کی جو ہے یہ 27 مارچ کو اور انیس سو دوہزار نو کی ابھی ہم دیکھیں گے وہ آٹھ ستمبر کو ہوتی ہے نو ستمبر کو سوری جی نو سپٹمبر ہے جی تو یہاں پہ ہم تھے دو انیس سو اٹھانوے کی policy انیس سو اٹھانوے کی policy جو ہے یہ سید غوث علی شاہ نے پیش کی اس کے لئے چار ہزار پچیس suggestion لے گئیں یہ policy کے total سترہ چپٹر تھے اس سے پہلے والی policy کے ہم نے پڑھا کتنے چپٹر تھے چپٹر تھے تو اس کے سترہ چپٹر تھے اس کا پہلا گول قرآن جو ہے وہ compulsory ہوگا teaching of قرآن یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے یہ بھی نون لیکی گورنمنٹ میں تھا پہلی مرتبہ انیس سو بانوے کی policy میں دوسری مرتبہ انیس سو اٹھانوے کی policy میں قرآن جو ہے وہ compulsory subject ہوگا اور اس کے بعد basic education community schools prime minister literacy commission کے اندر basic education community school establish کیے جائیں گے GDP 5% 2 سے 5% لے جائے جائے گا learning tools جو ہے وہ provide کیے جائیں گے بچوں کے لئے Islamic education جو ہے teaching of قرآن جو ہے compulsory قرار دیا گیا تھا اور grade 6 تک جو ہے grade 6 سے لے کر inter تک teaching of قرآن جو ہے compulsory ہوگی چھتی سے جو intermediate ہے بارویں تک قرآن مجید کی تعلیم آپ دیکھیں اسلامیت کی اس میں بوک میں یہ شامل تھی جو ہے قرآن مجید کی تعلیم article 31 جو ہے وہ تمام شہریوں کو اسلامی تعلیمات قرآن ہوتی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی جو حق ہے وہ فراہم کرتا ہے اس کے بعد non-formal education non-formal education جو ہے وہ children جن کی ایج 10 سے 14 سال ہے وہ ان کو دوبارہ ایک chance دیا جائے گا admission کے لئے non-formal education کے تھو اور child labor کو minimize کیا جائے گا child labor prohibition act 1990 میں پاکستان میں پاس ہوا اور united nation کی جو child right کی conference ہے وہ بھی 1990 میں ہوئی تھی 1990 میں ہوئی تھی پاکستان میں child prohibition act ہے یہ جو ہے 19 1900 یہ یہیں پہ کہیں پہ تھا چلیں 1991 ہے 1991 میں child prohibition جو ایکٹ ہے یہ پاس ہوا یہاں پہ موجود ہے اس slide میں جی اس کے بعد جو ہے بات ہم کر رہے تھے اس کی 1980 کی policy کی 82,000 non-formal school بنائے جائیں گے اور ایک first five year میں literacy center بھی establish کیا جائیں گے 2010 تک جو literacy rate ہے یہ جو ہے وہ 70% ہوگا first five year میں 55 اور 2010 تک یہ جو ہے 70% کر دیا جائے گا education for all اور integrated curriculum integrated curriculum جو ہے یہ 1980 کی policy میں پہلے اس پہ بات ہوئی تھی پھر دوسری مرتبہ یہ 1998 کی policy میں اس پہ بات ہو رہی ہے grade 3 تک integrated curriculum ہوگا اس کے بعد یہ آپ پڑھ لیں گے میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں کوئی question آئے گا کہ 18% admission لیتے ہیں 45% چھوڑ جاتے ہیں 17% secondary school میں admission لیتے ہیں 2002 تک اس کا target enrollment target 90% enrollment تارگٹ جو ہے وہ پرائمری میں 2002 تک سیٹ کیا گیا 2010 تک 100% سیٹ کیا گیا پہلی مرتبہ 100% جو enrollment target 166 commission میں سیٹ کیا گیا تھا service rules بنائے جائیں گے 45000 جو ہے وہ school establish کیا جائیں گے 20000 more school and 25000 general primary school world of work is focus کیا جائے بچہ کام کرنے کے کابل ہو گا اس کو کابل بنایا جائے گا صرف information یا knowledge کے لیے نہیں model secondary school district level پہ establish کیا جائے گا اور A level کا اور اس کے ساتھ secondary admission جو ہے اس کا rate 48% کیا جائے گا اکتی سے project method of teaching پہ focus کیا جائے گا education service commission contract system teacher کی لئے introduce کرا جائے گا اور discipline جو ہے selected discipline major universities میں board of advanced studies جو ہے وہ selected discipline at major university would be transferred to board of advanced studies B O A S board of advanced studies B A S board of advanced studies B S کو اسے بھی بڑھا جائے گا board of advanced studies میں convert کیا جائے گا selected discipline at major universities would be transferred to board of advanced studies جی میں اس کو repeat کر دیتا ہوں اس policy کی important recommendations کو 1992 کی policy ہے سید فخر امام نے 6 دیسمبر کو دی اس کے objective 2 important تھی 100% enrollment اور 70% literacy جو target ہے 2002 تک 1992 92 سے 22 اس کے chapter تھے سوری یہ 92 کی کھل گی 99 کی policy repeat ریپیٹ کر رہا تھا میں 27 مارچ 1998 کو یہ پیش ہوئی سید غوث علی شاہ نے کی اور سید غوث علی شاہ اس وقت کے جو ہے وہ education minister تھے اور اس policy کا جو جو جس دن یہ پیش کی سرسید احمد خان کا بس لے تھا تو ان کو ٹرابیوٹ پیش کی گیا تھا قرآن کو کمپلسری کرکولم کے طور پر شامل کیا جائے گا اور basic education community school school بی ای سی سی ای ای بیکس basic education community school جو ہے یہ پرائم minister لٹریش کمیشن یعنی نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیویلپنٹ این سی ایج ڈی دی آج بھی کام کر رہے ہیں فیڈر سکول کے نام سے جانے جاتے پنجاب بھر میں پاکستان بھر میں یہ کام کر رہے ہیں پروویجن آف لرننگ ٹول اور جی دی پی جو ہے وہ دو سے پانچ فی سکول قرآن کمپلسری سترہ چپٹر اور پانچ فی سکت جی پی یہ اس کے ای ریکمیشن کیا تھی اسلام ای ای چھٹی سے لے باروی تک کمپلسری قرار دیا جائے گا دینی مدارس جو ڈگریز ہیں ان کو اپگریڈ کر کے ان کو جنرل ایجوکیشن کے ایکول قرار دیا جائے گا اور اس کے ساتھ 82,000 نون فرمل سکول بنائے جائیں گے اور ایجوکیشن فار آل موٹیو ہوگا اور انٹیگریٹڈ کریکولم ہوگا تیسری جماعت تک اس کے ساتھ پرائیمری اور میڈل ایجوکیشن اس کو الیمنٹری ایجوکیشن میں کنورٹ کیا جائے گا پہلے باری پولیسی میں دیکھیں تو یہاں پہ بات کی گئی تھی اس کو بیسک ایجوکیشن کا نام دیا جائے یعنی پرائیمری اور میڈل کو بیسک کا اور یہاں پہ کہا گیا پرائیمری اور میڈل ایجوکیشن کو الیمنٹری ایجوکیشن کا نام دیا جائے جائے انیس سو ایجوکیشن سرویس رول نئے بنائے جائیں گے پنتالی ہزار سکول کائم کیا جائیں گے جس پہ بیس ہزار جو ہزار جنر سکول ہوں گے ورلڈ آف ورڈ کے لئے بچے کو تیار کیا جائے گا مورڈل سکنری سکول دیسٹک لیول پہ تیار کیا جائے گا سکنری ایجوکیشن کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ 48% کیا جائے گا دہ سال میں پروجیکٹ ٹیچر پہ فوکس کیا جائے گا کمپریہنسی منیٹرنگ سسٹم یہ جو میریز ویزیٹ کر رہے ہیں اس طرح منیٹرنگ سسٹم بھی لانچ کیا جائے گا یہ 98% پولیسی میں تھا پروونشل انسٹیٹوٹ فور ٹیچر ایجوکیشن پنجاب میں دو سال میں آیا اور یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن جو ہے 2002 میں اسٹیبلیش ہوئی تھی یہ جو پی آئی ٹی ہے اس کو 2009 میں قائد کر دیا گیا ہے ایجوکیشن کیا جائے گا اور بورڈ آف سیڈیز میں جو سیلیکٹڈ ڈسیپلن ہیں کچھ ڈسیپلن ان کو بورڈ آف سیڈیز میں مرج کر دیا جائے گا اس کے بعد ایمپورٹنٹ جو ایک اور ہے ایجوکیشن سیکٹر ری فارم 2001 سے لے کر 2005 تک ایجوکیشن سیکٹر ری فارم جو پرویز مشرف اس وقت جو تھے ان کی ڈیریکشن پہ یہ ایجوکیشن سیکٹر ری فارم پانچ ایلا منصوبہ تھا یہ لانچ کیا گیا نیشنل لیول پہ اس کے فوکس کیا تھے یونیورسل پرائیمری ایجوکیشن تھا ای سی ایجوکیشن تھا ایڈرٹ لیٹریسی سائنس ایل تیکنیکل ایجوکیشن تھا قوالیٹی ایجوکیشن تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھا ہیر ایجوکیشن اور مین سریمیگ آف مدل ساز تھا اس کے لیے جی ڈی پی یعنی آپ یہ ڈی ٹی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا یاد رکھیں 2001 سے پانچ پہلا تھا لیکن فرنڈ نہ ہو جیسے 2002 سے 2006 تک اس کو چینج کیا گیا تھا 4% اس کا GDP تھا GDP اس پہ 4% لگا جائے گا اور لٹریسی ریٹ اس وقت 51 شریعت 6% تھا 2001 میں اس کو کتنا کرنے کا فوکس کیا گیا تھا اس لٹریسی ریٹ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس اس آر fully integrated with relevant ملینیم development goals it aims at achieving the sub sector target by 2005 6 it literacy rate 51 سے 60 فیصد کرنے پہ فوکس کیا گیا تھا اور gross enrollment rate جو primary enrollment rate اس کو بھی گوست کرنے پہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا تھا 34 سے 47 پرس اور secondary 55 جو 34 جو ہے rate from 47 to 55 اور secondary 29 سے 40 فیصد اور higher education کا 2 شرعہ سے 5 فیصد کرنے پہ فوکس کیا گیا تھا یعنی higher education کا 5 فیصد کرنا اور secondary education کا 40 پرس کرنا اور primary education کا 55 پرس کرنا یہ جو ہے وہ major اس کے فوکس تھے میں repeat کر رہتا ہوں 2001 سے 5 جنرل مشرف اور gdp اس کا 4 پرس تھا اس کو 2002 سے 6 تک کیا گیا تھا fund کی unavailability کے وجہ سے literacy rate 51 سے 60 فیصد کرنے primary enrollment rate 34 سے 55 فیصد کرنے اور secondary کا sorry 47 سے 55 فیصد کرنے primary secondary 29 سے 40 اور higher education کا 2 شرعہ سے 5 فیصد کرنے پنجاب education sector reform program 2003 اس کے تحت کیا کیا جائے گا admission rate اس وقت 45 پرس تھا 45 پرس سے اس کو بوسٹ اپ کر کے کتنا کرنا تھا فری ٹیکس بک دس جماعت تک پرویجن آف بونڈری وال پچاس ہزار سازہ کی برتی سکولرشیپ تیس ہزار تین لاک سوڈنٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ دس سزار سکول کی ری اپننگ یہ پنجاب education sector free textbook یہ دی گئی اس سے پہلے free textbook نہیں دی جاتی تھی education sector reform پروگرام 2003 سے پہلے textbook نہیں بلتی تھی education free تھی فیس نہیں تھی لیکن کتابیں پر چیز کرنا پڑتی تھی جی اس جی nfbe national non-formal basic education جو ہے وہ project titled as basic education community schools bex جس کو ابھی میں بتایا تھوڑھ جھر پہلے be c be c s یہ nchd کے اندر کام کر رہے national commission for human development اس کے بعد devolution of power 2000 میں ہوئی تھی edo اس وقت main authority تھی district level کی آج کل اس کو کہتی ہیں اختیارات سوبوں سے district government کو دیئے گئے تھی education کے national curriculum 2006 میں آیا تھا جو ابھی تک middle اور metric level پہ implement ہو رہا ہے ابھی تک بھی چل رہا ہے national plan of action universal primary education کا focus جو ہے goal 2 ہے آپ کی یونیورسل پرائمری ایڈوکیشن پھر آپ یاد کر لیں ایڈلٹ ایڈوکیشن پھر ان کی لائف سکلز پھر جنڈر ایکوالٹی اور کوالٹی ایڈوکیشن چھے جو ہے ایفا کے گول ہوتے ہیں وائٹ پیپر جو ہے دوزار ساتھ میں آیا تھے انہوں نے بیسر فرام کی تھی دوزار نو کی پولیسی کی اب دوزار نو کی ایڈوکیشن کی جو پولیسی ہے یہ اس وقت جو ہے وہ نافذ عمل ہے دوزار نو کی پولیسی میر ہزار بجرانی یہ انہوں نے جو ہے وہ نو ستمبر دوزار نو کو دی پی پی کی گورننٹ تھی پاکسین پیپرز پارٹی کی ایمپرووڈ کوالٹی ایڈوکیشن یہ اس کا پہلا آبجیکٹیو تھا نیشنل کوہیشن ایکوال ویٹیج تو ریلیجیس کلچرل اور ایتھنک ڈیویسٹی اور سپیشل فسیلٹیز مارجنلائز ہینڈی کیپ چلڈرن یہ ہینڈی کیپ چلڈرن کی یہاں پہ بات ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو مارجنلائز ہینڈی کیپ چلڈرن کی بات انہی سو ایڈی کی پولیسی میں بات ہوئی ہے اچھا آپ یہاں پہ آپ سے پوچھا جا سکتا کہ سپیشل ایڈوکیشن پہ سپیشل فوکس کب کیا گیا ہینڈی کیپ بچوں کے لئے یہ انیس سو ایناسی کی پولیسی میرے حساب سے دوسری مرتبہ دوسرہ نو کی پولیسی میں ہینڈی کیپ کی بات ہو رہی ہے جی جی اس کے جو ایمپورٹن ریکمینڈیشن ہے اسلامیات کمپلسری سبجیکٹیو قرار دیا گیا گیا گریڈ 1 سے لے کر 12 تک اور اس کے ساتھ کمپلسری پہلے بھی تھا سات میں کس چیز کے اضافہ کیا گیا کہ نوویں دسویں گیارویں بارویں تک آپ الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پر بھی اسلامیات رکھ سکتے ہیں اور اسلامیات کے پانچ لیول بتائے گئے سب سے پہلے قرآن پھر ایمانیات و عبادات پھر سیرت ایتکس اینڈ نومینیٹڈ پرسنیلٹیز قرآن سیرت ایمانیات و عبادات سیرت اور ایتکس اور پرومیننٹ پرسنیلٹیز ارلی چائلڈوٹ کیئر ا ایڈوکیشن ای سی ایڈوکیشن کا بازابتہ چپٹر پہلی مرتبہ 2009 کی پالیسی میں آیا پہلی مرتبہ یہ 3 سے 5 سال کی ایج کی بچوں کے لیے پہلی مرتبہ یہ جو بات ہو گئی یہ کام پر ہو رہی ہے 2009 کی پالیسی میں ہو رہی ہے دو یئر کمپلسری ٹریننگ بھی رکھی گئی اپنا گھر سکول نیڈی سٹوڈنٹ کے لیے ہر صبح میں بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی اوفیشل ایج چھے سے دس سال پرائمری کی ایلیمنٹری کی گیارہ سے تیرہ سال اور سیکنری کی چوزہ سے پندرہ سال کرنے کی تجویز پیش کی گئی ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوز کر رہے ہیں اور فنانشل ایچیومنٹ اس کو چھوڑیں آپ اپنگر سکول اور اوفیشل ایج کو اور ایڈمیشن آف بوائز جو ہے جتنے بھی آؤٹ آف سکول بچے ان کو دوزار پندرہ میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے انڈر کرنے پر فوکس کیا گیا تھا اور پرائمری ایڈکیشن کو اور سیکنڈری ایڈکیشن کو دوزار پچیس پہ لائف سکیل بیس ایڈکیشن پہ فوکس کیا گیا نیشنل میرٹ پروگرام پہ فوکس کیا گیا سوڈنٹ سینٹر پیٹاگوجیز اور گریڈ جو نائن سے لے کر جو ہے وہ ٹویلوی ہے یہ سکول لیول پہ ہوگا گیاروی باروی سکول لیول پہ ہوگا جو ہے وہ کالیج میں تلیم اس کی نہیں دی جائے گی پہلا ہے اس پہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے بجٹ جو ہے وہ تین پرسنٹ الوکیٹ کیا جائے گا اس کو ڈسٹک اور پروینسز کو اس پالیسی نے اس وقت جو لیٹریسی ریٹ تھا فورٹی نائن پرسنٹ تھا اس نے ٹارگٹ سیٹ کیا چیاسی فیصد کا یاد رکھی گیا ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے آئے گا امتیان میں آ سکتا ہے اس کے بعد ہے ایم ایس ڈیٹا یعنی اس کو ڈیجیٹالائز کرنے پہ فوکس کیا گیا تھا اور بیچلر ڈگری ایم ایڈ یہ کمپلسری کرا دیا گیا تھا اس سے پہلے بیچلر ڈگری ایم ایڈ کمپلسری ہی تھا انٹر تھا انٹر تک پرائیمری ٹیچر بڑھتی ہوتا تھا اس پالیسی نے دوزار نو کی پالیسی نے بی اے بی اے سی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایڈ بی ایڈ کو کمپلسری اس سے پہلے پی ٹی سی سی ٹی کورسز جو ہے وہ کمپلسری ہوتے تھے جو ہے وہ پروفیشنل ڈگری کے طور پر اس کے بعد انوارمنٹل ایڈوکیشن کو شامل کیا جائے گا سپیشل ٹیکس بک ملٹی گریڈ انوارمنٹ کی یہ شامل کی جائے گی اور لیبریری یوزج پہ بھی فوکس کیا گیا میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس پالیسی کو دوزار نو کی پالیسی نو ستمبر دوزار نو کو میر ہزار بجرانی میں ایفا گول اور مارجنلائز ہینڈی کیپ بچوں کے لیے اس پہ فوکس کیا گیا اسلامیات کو آپشنل سبجیکٹ کے طور پر رکھا گیا اسلامیات کے پانچ لیول ہوں گے پہلا لیول قرآن دوسرا جو لیول ہے ایمانیات و عبادات تیسرا سیرت اور چوتھا ایتکس پانچوہ نومنٹ پرسنیلٹیز اسی کریکلم اسی کا جو ہے سیپریٹ چپٹر شامل کیا گیا اپنا گھر سکول اور تمام پرائمری کے بچوں کو دوزار پندرہ تک اور سکنڈری کے بچوں کو دوزار پچی تک سکول میں لانے پہ فوکس کیا گیا آفیشل ایج چھے سے دس گیارہ سے تیرہ اور چودہ سے پندرہ یہ پرائمری ایلیمنٹری اور سکنڈری کی رکھی گئی ڈراؤپ آٹ کو ریڈیوز کرنے پہ فوکس کیا گیا تھا اور سٹوڈنٹ سینٹر پروگرام شامل کیا گیا نومی اور گیاروی کی تعلیم جو ہے وہ کالیج سے اٹھا کے سکول میں شامل کرے جائے گی اور میکٹرک ٹیک جو ہے وہ سکنڈری سکول پہ شامل کیا جائے گا ری انٹروڈیوز کیا جائے گا میکٹرک ٹیک اس سے پہلے آئی ٹھنک یہ 98 کی پولیسی میں بھی تھا میکٹرک ٹیک تین پرسنٹ جو ہے وہ ڈیسٹر کو بجٹ پروائیڈ کیا جائے گا چھا سی فیزار لٹریسی ریٹن کا ٹارگٹ تھا ای 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 ڈیٹا اور بیچلر ڈگری جو ہے یہ ٹیچرز کے لئے کمپلسری قرار دی گئی لیبریری یوزیج پہ بھی فوکس کیا گیا دن ہے دوزار سترہ کی پولیسی دوزار سترہ کی پولیسی انجینئر بلیغور رحمان نے یہ پولیسی دی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو فسیلیٹیٹ کرنے بوائز اور گلز سکاؤٹ یونٹی فیتھ اور ڈسپلن تعلیم تربیہ اور تزکیہ اس پہ فوکس کیا گیا اور ایڈوکیشن پولیسی میں جو ہے وہ دینی مدارس کے جو پروگرام ہے اس کو جو ہے وہ ریوائز کرنے پہ ان کے کریکلم کو ریوائز کرنے پہ فوکس کیا گیا تھا ایسی ایڈوکیشن پہ فوکس کیا گیا تھا نیشنل ایڈوکیشن پولیسی دوزار سترہ کے کچھ ایمپورٹن پوائنٹس اور ہیں کہ اس میں ایڈاٹ ریٹریسی سیونٹی فائی پرسنٹ کرنے دوزار بیس تک اور پچیس تک ایٹی سکس پرسنٹ کرنے پہ فوکس کیا گیا تھا اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کا پہ جی ڈی پی فور پرسنٹ کرنے اور دس ہزار پی ایڈی پروفیسرز تیار کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ جنڈر ایکویلٹی ایڈوکیشن پہ فوکس کیا گیا دوزار سترہ کی پولیسی میں انیس سو پچاسی میں لٹریسی منڈیٹری کا جو ایکٹ آیا کہ منڈیٹری ہر ایک کے لیے جس کو لائسنس دیے جائیں گے پاسپورٹ دیے جائے گا اس کے لیے منڈیٹری سی منڈیٹری ہے آرٹیکل نائن جو ہے وہ رائٹ آف فری اینڈ کمپلسری ایڈوکیشن کا ایکٹ ہے آرٹیکل ٹوٹی فائی بے کہتا ہے کہ پانچ سے سولہ سال تک کی ایج جتنے بھی بچے ہیں ان کو ایڈوکیشن کی فرامی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ اتھاروی جو ایٹین تھھ امنٹمنٹ میں یہ آیا تھا آرٹیکل ٹوٹی سیون اے یہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ فیزیکل پنش نہیں کر سکتے کسی بچے کو آرٹیکل ٹوٹی سیون بھی کہتا ہے کہ سٹیٹ جو ہے لیٹری سی کو ختم کرے گی یونائیٹڈ نیشن کا آرٹیکل ٹوٹی سکس ون جو ہے رائٹ آف ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے پاکستان نے انیس سو نوے میں یون کی کنونشن جائن کی تھی یونائیٹڈ نیشن کنونشن عن رائٹ آف ایڈوکیشن اور ہیلتھ کو فری اور کمپلسری قرار دیتی ہے بچے کی ای نائن یا ایفہ گول نائن ای نائن فورم جو ہے یہ پاکستان نے انیس سو ترانے میں میں جائن کیا تھا ای نائن فورم جو ہے یہ کہتا ہے اس میں نو ممالک شامل ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے ای سٹینٹ فار ایڈوکیشن اور نائن فار دوز کنٹری دوز نائن کنٹریز وچھ آر ہوم ٹو آف اف دو ورل پاپولیشن آدھی دنیا ان نو ممالک میں ہے اور ان میں آدھی جو آموست آموست آف اف دو ورل آؤٹ آف سکول چنڈر اور آدھی دنیا کے آؤٹ آف سکول بچے بھی انہی نو ممالک میں جن میں پاکستان بھی شامل ہے داکار فریمورک ہوا دوہزار پانچ میں دوہزار میں ہوا اس میں ایک سو چونسٹھ ممالک شراکت کی تھی یون کے جو میمبر تھے ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ آٹھ انہوں نے گول بنائے گول ٹو جو ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ تھا کہ ہم دوہزار پندرہ تک لٹریسی کو ریموف کریں گے دوہزار پندرہ میں پھر ان کو ریوائز کیا گیا اور ان کا نام جو ہے جو ملینیوم ڈیویلپمنٹ گول سے ان کا نام چینج کر کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول رکھا گیا گول فور جو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے ان کا ٹارگٹ دوہزار تیس تک ہے کہ دوہزار تیس تک ہم ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے وہ لٹریسی ریٹ بڑھا دیں گے سارے موالے پاکستان میں بھی اس میں شامل ہے ایمز ویجن دوہزار پچیس ویجن دوہزار پچیس میں پاکستان کو نیکس ریشن ٹائگر بنانا تھا گیارہ آگست دوہزار چودوں کو یہ پیش ہوئی نون لیگی گورنمنٹ میں اس پر 4% ایڈوکیشن کے gdp استعمال پر فوکس کیا گیا اس کے ٹوٹل جو ہے وہ ساتھ پیلر پچیس گوال ہے گول 1 developing human and social capital developing human and social capital developing human and social capital یہ ویجن دوہزار پچیس کا جو پیلر سالان ہے یہ پاکستان کے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے کیا چیزیں اس میں شامل تھیں پہلی بعدron اس میں جو ہے وہ 4% gdp اس میں enrollment rate 100% literacy rate 90% اور college جو university admission rate ہے وہ 7 سے 12% کرنے اور number of PhD 7000 سے 15000 کرنے کی recommendation تھی نیاز جو ہے وہ 2003 میں establish ہوا world bank اور DFID کی معاونت سے اور نیاز جو ہے یہ اس کے جو provincial جو ہیں سب units ہیں ان کو جو ہے provincial and area assessment unit کا جاتا ہے یہ صوبوں میں اور AJK میں کام کرتے ہیں دوہزار سات سے پہلے اس کا جو target تھا کہ دوہزار سات میں یہ پانچ سالہ منصوبے کی طور پر launch کیا گیا تھا لیکن دوہزار سات سے پہلے اس کو permanent ادارے کی طور پر establish کر دیا گیا ہے یہ چوتھی اور آٹھوی گریڈ کو ہر چار سال بعد جو ہے وہ assess کرتا ہے چار مضامین language science math اور social studies اور اس کی اب تک چار reports آ چکی ہیں total قائد پنجاب 1969 کے commission میں education extension center کے طور پر establish کرنے کی تجویز پیش کی گیا اور اس کو establish کیا گیا 1993 میں اس کو جو ہے وہ education extension center کا نام directorate of staff development DSD رکھا گیا 2016 17 میں اس کا نام change کر کے قائد پنجاب رکھا گیا قائد پنجاب teacher training certification computer assisted technologies اور training of english language ان پہ focus کر رہا ہے teacher کی training کے لیے 2000 میں provincial institute for teacher education پی آئی ٹی اسٹیبلش کی گئے تھے جن کو 2009 میں اسی کے اندر establish کر دیا گیا ہے اس وقت پاکستان میں پنجاب کے 36 ازلا کے علاوہ پاکستان کے 43 ڈسٹکس میں جو ہے وہ قائد جو ہے وہ کام کر رہا ہے قائد آدم academy for educational development یہ کام کام کر رہی ہے اس کے 29 جو ہے وہ ڈسٹک قائد ہیں جس کے قائد کے اندر 29 سکول بھی اس وقت کام کر رہے ہیں یہ کچھ ابریویشنز ہیں پی ٹی پروگرام ڈیکٹر آر پی م ریجنل پروگرام manager ڈی ایسٹی ڈی ایسٹی ڈی ایسٹی ڈی ایسٹی ڈیسٹر ٹریننگ انڈ سپورٹ سینٹر سی ٹی ایسٹی کلیسٹر ٹریننگ انڈ سپورٹ سینٹر آج کے لینے کا نام academic development unit ہے ایڈی جی ایڈی teacher educator ٹی کو کہتے ہیں ڈی ٹی ڈی ڈیسٹک teacher educator کو کہا جاتا ہے یہ اس کی ہسٹری ہے میں نہیں پڑ رہا پیک پنجاب پیک پنجاب جو ہے دوزار چھے سے پہلے پروینسز میں پنجاب سمید ان کے جو امتحان ہے وہ ڈی پی آئی کر رہاتے تھے ڈی پی آئی elementary یہ ڈی پی آئی elementary 1856 میں اسٹیبلش ہوئے تھے جو آج تک کام کر رہے ہیں دوزار پانچ میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی 16 جنوری دوزار چھے کو پیک پنجاب اسٹیبلش ہوا اور پیک جو ہے پانچ میں اور آٹھویں گریٹ کے assessment کے لیے اسٹیبلش ہوا تھا پہلا exam جو ہے وہ اس پیک نے پانچ میں کا دوزار چھے میں کنڈکٹ کر رہا تھا اب دوزار بیس میں اس کی ایک پالیسی ہے یہ assessment policy framework اس میں پانچ میں اور آٹھویں گریٹ کا جو امتحان تھا اس کو دویسو میں تقسیم کر دیا ہے ایک large scale assessment اور school based assessment school based assessment جو ہے یہ ہر سکول میں گریٹ ون سے لے کر آٹھویں تک یہ پیپر پروائیڈ کر رہا ہے پیک اور دوسرا جو large scale assessment ہے یہ پنجاب کے چھتیس ازلا میں رینڈم لی جو ہے وہ جو ہے جو پانچ میں اور آٹھویں کے بچے سیلیکٹ کر کے ان کی assessment یہ خود کرتا ہے پیک پنجاب جو ہے اس کو بات ہے دانش سکول دانش سکول کا جو ایکٹ ہے پنجاب دانش سکول and center of excellence authority ایک دوزار دس میں آیا تھا دانش سکول پرشن لینگویج سے دانش پرشن لینگویج سے ڈرائب کی اس کا مطلب ہوتا ہے دیپ روٹڈ وزڈم دانش پہلا دانش سکول جو ہے وہ حاصل پور میں دوزار دس میں اسٹیبلش ہوا تھا سولہ دانش سکول فنکشن ہے چار جو ہے وہ انڈر پروسس ہیں لاسٹ دانش سکول دوزار انیس میں کام اس نے یہ اسٹیبلش ہوا تھا اور ہر سال جو ہے ایک سو دس سٹوڈنٹ ان دانش سکول میں جو ہے وہ اسٹیبلش جو ہے وہ لیتے ہیں داخلہ لیتے ہیں چار سکول جو ہے وہ کام اس وقت بن رہے ہیں دو بکھر میں جس تحصیل منکیرہ میں میل فیمل دو تونسہ ڈی جی خان انڈر کانسٹرکشن ہے یہ بائس اس کے لاہور کے انڈر کام کرتا ہے ایک دانش سکول کی میکسیمو جو ہے وہ کپیسٹی سیونٹ سیونٹ ہے ایچی انیس سو انسٹر کے کمیشن میں ریکمینڈ کیا گیا تھا انٹر یونیورسٹی گرانڈ کمیشن کے طور پر نہیں بنا انیس سو ستر میں کیا گیا نہیں بنا انیس سو باتر کی پالیسی میں یو جی سیک نام پر اسٹیبلش کرنی کی تجویز پیش کی گیا انیس سو چوتر میں یہ بنا اور دو ہزار دو میں اس کے نام جو ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن رکھا گیا اس کے پہلے چیئر میں ڈاکٹر اطاور رمان تھے اور آج جو ہے آئی ٹھنگ یہ اس کی اگزیکٹیو ڈیریکٹر ہے شاہستہ سوہیل یہ جو ہے وہ ہائر ایڈیوکیشن کی ٹیچر کی ٹریننگ ان کی کوالیٹی ایشورنس اور ان کی ڈگریٹ ایسٹیشن پر کام کر رہے ہیں ورچیلج یونیورسٹی پاکستان میں دو ہزار دو میں جنرل مشرف نے کام بنائی تھی اس کا موٹو ہے ورلڈ کلاس ایڈیوکیشن ایڈیوئر ڈوہر سٹیپ پاکستان کی پہلی جو آن لین یونیورسٹی ہے یہ بنائی گئی ہے یہ ڈرائیوڈ ڈوڈ لاہور میں موجود ہے اے آئی ایڈیو انیس سو چتر میں بنائی گئی ضلوفکار علی بھٹو نے انیس سو باتر کی پولیسی میں یہ ریکومنڈ ہوئی اس کا نام انیس سو ستر میں اس کا پہلا نام پیپل اوپن یونیورسٹی تھا انیس سو ستر میں اس کا نام چینج کر کے علام اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا اور یہ پاکستان کی دوسری پہلی اور ایشیا کی پہلی اور دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی ہے پہلی اوپن یونیورسٹی یوکی اوپن یونیورسٹی ہے جو انیس سو سنتر میں اسٹیبلش ہوئی تھی یہ دو ہزار کورسز جو ایفر کر رہی ہے اور اس میں نو ریجنل اس کے کیمپوسز ہیں ساب سے پاکستان کی بڑی جو پرنٹنگ ایجنسی ہے اس میں ایک شاری آٹھ میڈین بکس انوالی پبلش ہوتی ہیں اور یہ نوما ایوارڈ اور راجہ رائے سنگ ایوارڈ جو ہے حاصل کر چکی ہے این پی ایس ٹیز یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے کسی چپٹر میں ریپیٹ میں چلیں کر دیتا ہوں دوزار نو میں یہ اسٹیبلش ہوئے تھے فیب دوزار نو میں ٹیکنیکل سپورٹ آف یونیورسٹی اور سٹیپ پروجیکٹ کے تارک ٹینٹھنگ تیچر ایجوکیشن پاکستان کے تارک اس کے ٹوٹل دس سٹینڈرڈ ہیں دس این پی ایس ٹیز ہیں اور ہر سٹینڈرڈ کے تین لیول ہیں تین کمپوزیشن ہے نولیج ویلیوز اور سائیکو موٹر جو ڈومین ہے نا جیسے کگنیٹیو ڈومین والا کا کگنیٹیو افیکٹیو اور سائیکو موٹر اس میں نولیج، انڈرسٹینڈنگ، ڈیسپوزیشن یہ بیہیویر یا ایٹیٹیوڈ ہے پرفورنس جو ہے سائیکو موٹر اس کے تین جو ہے وہ ہر اس کے سٹینڈرڈ کے تین سب لیول ہیں دوزار نو میں یہ سابشکیت سب سے پہلے سبجیکٹ مرٹر نالیج ہے نولیج آف ہیومن گروہ ویلیوپنٹ اسلامی اور ایتیکل ویلیوز اس کے بعد انسٹرکشنل پلیننگ ہے پھر اسیسمنٹ ہے کلاس انوارمنٹ ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن ہے کلیبریشن ان پارٹنرشپ سی پی ٹی ایڈ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کنٹینیوز پروفیشنل دیویلپنٹ کوڈ آف کنڈکٹ تیچنگ آف انگلیش اس سیکنڈ لینگویج اور فورن لینگویج یہ ہمارا جو ہے وہ پارٹ 1 تھا اسٹی آف ایڈیوکیشن کا پارٹ 2 جو ہے بھی میں تھوڑی دیر میں اپڈیٹ کر رہا ہوں آپ وہ بھی دیکھئے گا لازمی